موسیقی موسیقی میں اس وقت لونی کی لالباگ سبزی منڈی میں ہوں سبزی منڈی بھی ہے اور فل منڈی بھی ہے 2002 سے یہ لالباگ اور شیو بیہار کے بیچ میں جو خالی جگہ پڑی ہوئی تھی اس میں چل رہی ہے قریب 288 ریجسٹر ہیں منڈی سمیتی میں اس کے علاوہ ہزاروں لوگ کوئی چھوٹے موٹے بھی کام کرتے ہیں کوئی ٹرانسپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں کوئی رکشا چلاتے ہیں کوئی ماسا کھو رہے ہیں ایک بوری لے کے کچھ آلو بیستے ہیں یعنی کہ ہزاروں لوگوں کی یہاں سے پورتی ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کی یہاں سے پریبار چلتے ہیں لیکن کل ان بیپاریوں پر اچانک ایک آفت ٹوٹ پڑی ٹوٹ پڑی اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کے دکانوں میں آگ لگ گئی اب کسی کے کاروبار میں آگ لگ جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہو سکتا ان کا کہنا ہے قریب ڈھائی کروڑ روپے نقصان ہوا ہے کتنی دکانے جلی ہیں پچاس کے قریب ان کے دکانے جلی ہیں جس میں قریب ڈھائی کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ان کے روزگار میں اتنا بڑا گھٹا ہے ان کو پوچھا اس کی بھرپائی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ایک سونے پہ سواگا ضرور ان کے ساتھ ہوا کہ لونی چیئرمن جو ورطمان چیئرمن ہے منوز دھاما کل وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے بھی اپاریوں پہ ہی اُلٹی سیدھی بھاست کر دی اور ان کی ہوت ٹوک ہو گئی جو بھی انہوں نے اب بدرتہ کی ان کا ایلگیشن ہے بھی اپاریوں کا ان کے خلاف ریپورٹ درج کرانے کے لیے انہوں نے لونی بارٹر تھانے میں تحریر دی ہے اور انہوں نے خاصی ناراض کی ہے چیئرمن کے خلاف دکی اس گڑی میں وہ ان پہ آ کے ساتھ ونا کیا دیتے اور آ کے ان کو انہوں نے اب بدرتہ ان کے ساتھ کی ہے تو ہم دو شیشن میں یہاں پہ بات کریں گے پہلے شیشن میں ہم بھی اپاریوں سے جانیں گے کہ ان کا کیا نقصان ہوا اور کیسے ہوا اور دوسرے شیشن میں جو چیئرمن کو لے کے ان کے ساتھ ہوت ٹوک ہوا ہے تو وہ سب کیا تھا اور کیوں ہوا اور اس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو ادھیاکس ہیں مانسنگ جی ان سے باتشی شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہوا تھا کل ہاں جی سر میں چودری مانسنگ پردھان سبجی منڈی لالباگ لونی کل تقریباً پونے چار بجے میرے پاس میرے کارتی فرمان کا فون پہنچا میں اپنے گھر پر تھا پردھان جی منڈی میں آگ لگ گئی ہے جس ٹائم میں نے فون سنا تو میرے جمین آسمان ایک ہو گئے کیونکہ میں اس گھٹنا کو پہلے بھی یہاں جھیل چکا ہوں گھر سے بھاگا منڈی میں پہنچا پہلے بھی جھیل چکے ہیں یعنی کہ پہلے بھی آگ لگ چکے ہیں تین بار آگ لگ چکی ہے قریب چھ سال پہلے یہ آگ لگی تھی جس میں اس سمیے بھی ہمارا دو سے ڈھائی کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا کوئی ساسن سے اس میں ہمیں رہت نہیں ملی اور کل جب یہ گھٹنا گھٹی تو مجھے پھر وہی دن یاد آ گیا کہ آج پھر وہی ہماری بربادی کا قارن پھر بن گیا ہے یہاں آیا یہاں آگ بجانے کے لیے فائر برگیڈ کو بار بار کال کی لیکن دو گھنٹے لگ بھگ انتظار کرتے رہے اس تک گاڑی یہاں نہیں پہنچی دو گھنٹے تک فائر برگیڈ نہیں آئی ہے دو گھنٹے تک بار بار میں کال کرتا رہا ہوں فائر برگیڈ پر بھی اور سو نمبر پر بھی لیکن یہاں کوئی ہمیں مدد نہیں ملی کیا پولیس بھی نہیں آئی پولیس یہاں پہنچی لالباگ چوکی سے پولیس پہنچی لیکن پولیس پیچاری کیا کرتی ان کے پاس کیا سادن تھا تو ہم جیسے لوگ تھے کوئی سادن نہیں تھا سب بیہار کے لوگوں نے ہماری کافی مدد کی کیونکہ سب بیہار ہم سے سٹا ہوا ہے وہاں کے عورت بچے بڑھے سب لوگوں نے ہماری یہاں پر جیسے بھی جس پوزیسن میں تھے وہ مدد کی ہمیں مدد یعنی کہ پانی پانی کی ویوستہ انہوں نے کی اپنے گھروں سے بالٹی سے جس طرح بھی پانی کی ویوستہ بن پڑی انہوں نے ہماری مدد کی یہاں پر کتنی دیر تک آگ لگتی رہی اور کب جا کے آگ لگی آگ قریب ساڑھے تین گھنٹے آگ یہاں لگی رہی ہے اور لاسٹ میں یہاں پانچ بجے سمتھنگ گاڑی پہنچی ہے تب جا کر کے تین گاڑیوں نے اس آگ پر کابو پایا ہے کتنے بجے آگ شانت ہویا آگ یہاں قریب ساڑھے چھ بجے کس نام سے فرم ہے ارشاد آسیف فروٹ کمپنی کے نام سے میری فرم ہے قریب میرے پاس ساڑھے 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 لاغ روپے کا مال تھا نہ فڑ بچا نہ کچھ بچا سیپ تھا انگور تھا چیکو تھا اور سنترہ تھا آم تھا کریٹ چوبیس پچیس سو کریٹ تھی سب جل کے کھاک ہو گیا کچھ نہیں بچا رات کو ایسے بھی نہیں بچا ہمارے تو جو گھر میں جور تھا بس وہ ہی ہے انہی تو اوم سوا سب جی میرے نام شاہ نواز فیروز نیوٹ فرم کمپنی کے نام سے لیسن سے اور اس میں جو کیا کہتے ہیں میری کریٹ تھی ٹھیا تھا میرا پورا سالہ کچھ لگو یہ میرے پارٹنر ہے حسن بھائی ان کا لگ بگ دو گھڑی پپیتہ ہے وہ جل کے بلکل راک ہو گیا سامنے پڑا آپ کی تکرین دو گھڑی لگ بگ ان کا ساڑھے سات لاکھ روپے کا نقصان لگ بگ ہو گیا ہے تھیا بلکل جل گیا اس میں کریٹے تھی کھاتے تھے باٹ ترازو وغیرہ سب جل کے خاک ہو گیا مہت بڑا نقصان ہے لوگوں کا پریواروں کی روز روٹی اس سے چلی ہیں سب لوگ پریشان ہیں اس میں کچھ پرساس ساسن سے کچھ مدد کی جائے تاکہ تتکال جلدی سے جلدی لوگوں کا کام چالو ہو جائے اور یہ فرد بنا دی جائے ان کی طب سے کچھ آرتک ساہتہ ملے یہ میرے نام محمد عریف ہے لکی فروڈ کمپنی میرے کام کی گالوی تر رہی تھی اور کریٹے تھی ٹھیا جل گیا کھاتے بہت کھاتے آٹھ نو لاغ نقصان آپ کا شب نام میریل آئی کس نام سے فرم ہے آپ کی نور فروڈ کمپنی کیا نقصان ہوگا کریٹ جلی ٹی ایم آگ لگ گئی کھاتے جل گئے اور کٹا باڑ جل گیا کتنا مطلب آپ کا ٹوٹل نقصان کتنا ہو ڈائی لاغ روپے کری ڈائی لاغ روپے مال بھی تھا مال بھی تھا کریٹے تھی کٹے باڑتے کچھ تھوڑا سا ست ترہ کس نام سے فرم ہے سبا فروڈ کمپنی کیا بیشتے ہیں پپیتا اور چیگو بگرہ بیشتے ہیں کیا نقصان ہوگا چار پانچ لاغ روپے نقصان ہوگا چار پانچ لاغ روپے نقصان ہوگا کریٹ وغیرہ آپ بادائیے آپ کا کیا نام ہے میرے نام محمد سگیل جمجم فروڈ کمپنی نام سے میری فرم ہے کیا بیشتے ہیں سنتراتا سٹیمپ جی کتنا نقصان ہے میری قریب سالہ چار سو قریب کریٹے کھالی رکھی بھی تھی اور دو سو دھائی سو قریب کریٹ میری سنترہ تھا اس میں سب دو سو قریب مال بھرا ہوا یہ قریب میرا نقصان ہے اس میں دھائی لاغ روپے پونتی لاغ روپے قریب میرا نقصان ہے اس میں اور میرا ٹھیا تھا میرے کھاتے تھے یہ سب کچھ جلگر آکھ ہو گیا آپ کا میرا نام نیم کوریشی کس نام سے آپ کی فرم ہے جنیت فروٹ کمپنی آپ کی فروٹ کمپنی کیا نقصان ہوا میری دو گاڑی پپیتے کی بلکل ختم ہو گئی یہ نہیں مطلب دو آپ کے ہاتھ یہ پہ مال رکھا ہوا تھا جی بلکل ابھی کتنا ہوا مطلب یہ کم سے کم ایسی ہے چھ لاکھ روپے چھ لاکھ روپے کا گریبار دانا وغیرہ کھاتے سب جلگ اس میں پندرہ سو آپ کا اگا جو اگا جو خمار آم سیب پپیتہ انار چی کو اور کھاتے اور کچھ گیس قریباً آٹھ لانک کے قریب مال تھا کھالی کریٹے تھی کس نام سے آپ کی فروٹ ستیس ستیس کمپنی کے نام سے امروٹ تھے آم تھے کریٹے تھی پندر کتنا نقصان ساتھ ساتھ کے آس پاس دیکھیں فیریس لم بھی ہے پچاس بھی اپاریوں سے بات کرنی پڑے گی اگر ایسے لیں گے اگر ایک کو ایک منٹ دیں گے تو پچاس منٹ کی خبر ہو جائے گی آپ پھود ہماری مجبوری بھی سمجھ سکتے اور آپ کو ایک خبر دیکھنی ہے تو آپ کی بھی مجبوری ہم بھی سمجھ سکتے پچاس بھی اپاریوں کا ڈھائی کروڑ روپے نقصان ہے اور یہ نقصان ایسا نقصان ہے کہ اس کی کوئی بھرپائی نہ ساشن کر رہا ہے نہ کوئی پرشاشن کر رہا ہے ان کی کوئی سویدہ لینے والا نہیں ہے نوبت آپ نے سنی ہوگی دیکھا دو گھنٹے بعد یہاں پہ فائر بگیڈ آ رہی ہے چاروں طرف سے راستے بہت اچھے ہیں کوئی کنیکٹیویٹی میں پرابلم نہیں آنے کے بہت اچھے راستے ہیں کتنا گمبیر ہے ان ویاپاریوں کو لے اب کچھ اور بات کرتے ہیں ادھیا جی آپ کی منڈی سمیتی ہے سرکار کو کما کے دی رہی ہے کتنا بیزنیس پرڈے ہوتا ہے چالیس سے پچاس لاکھ بیزنیس ہمارا یہاں پر ہے 2% کے حساب سے اگر میں جوڑوں آٹیس ہزار 3 لاکھ روپے یعنی سب جی منڈی کما کے دی سرکار کو اور سویدہ یہاں ہی لوگوں کے پاس پانی پینے تک کی سویدہ نہیں آپ کیسے کرتے ہیں ہم نے سوم اپنے یہاں پر دو بورنگ کرائے پیاؤ بنائی پیاؤ بننے کے بعد میں لائن بجلی کی ہم نے پیسے سے بنوائی اس کی لائن بند کر دی گئی یہاں پر ایک جئی ہے ارشاد علی دو لاکھ اسی ہزار روپے ہمارے کنیکشن کے گئے ہوئے ہیں وہ آج تک ایک بھی کنیکشن کے تار نہیں جوڑے ہیں لائن بند کر دی آج آج تک وہ لائن ہماری چالون نہیں سبح بھی ہم ان کے پاس گئے تھے جو دو لاک اسی ہزار آپ بتا رہے ہو کنیکشن کے آپ نے دی رکھے کنیکشن کا ہے دو لاک روپے اسٹی میٹ کا آ رہا تھا وہ بھی روک دیا دو یہاں ساسن سے دو سوچالے آئے تھے اور دونوں ان کو بھی چیئرمنٹ صاحب نے روک دیا کہ یہ نہیں بنائیں گے بلا کر کے ان کو دھمکا کے منع کر دیا سوچالے یعنی کہ جہاں ہزاروں آدمی کام کر رہے ہیں لوگ سبجی بھی خریدنا رہے ہیں مہلائیں بھی ان میں ہوتی ہوں گے بچے بھی ہوتے ہوں گے سوچالے چاہیے ایسی جگہ تو نگر پلکہ کا سوتے لیپن کا بیوار دیکھیں کہ وہ روک دیا جاتا ہے یعنی کہ ان کو چاروں طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے یہ اتنا سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے بجلی کنکشن نہیں دے رہے پانی نہیں دے رہے راستہ نہیں بنا رہے سوچالے نہیں دے رہے یہ دویس کی بھاونہ اس لیے ہے کہ یہاں لونی میں بھوم آفیاں جادہ ہیں اور یہ بھومی جو ہے یہ اربعوں روپے کی سمپتی ہے ہمیں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں لوگ اور اس سے ہٹا کر کے اس کو بیچنا چاہتے ہیں یہ ساڑھے چودہ بھی کا زمین ہے اور ان کا سیدھا ہے کہ یہاں سے ان کو بھی اپاریوں کو ہٹا کر اس زمین پر جیسے لونی میں تمام جگہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کہ آج کل نہروپارک سرکھیوں میں ہیں نگرپالی کا جو اس کی کیرٹیکر بنی گھوم رہی ہے اس کے چیرمین کا کئی پتہ نہیں ہے وہ اس نہروپارک کو بچانے کے لیے نہیں بول رہے ہیں ویسے فیس بک واتس اپ پہ روز لکھ رہا ہے وکاس پروس ہو گئے اب ان کا وکاس کہاں ہو رہا ہے وہ دکھائیے یہ سبجی منڈی میں ہم لوگ کھڑے ہیں جو بھی اپاری کما کے دے رہا ہے بکاس کہیں ہو نہیں رہا آپ کے یہاں کوئی بکاس انہوں نے پاس سال آج تک کوئی بکاس نہیں ہے ایک پانی کا ہینڈ پمپ تک نہیں ہے ہم نے ریکویسٹ کی بار بار ہمیں تین بار نگرپالی کا میں بلائیا تینوں بار انہوں نے ہمیں ایک اُلٹے راستے لیا ہمیں دھمکی کے بطور پر لیا کوئی سویدہ نہیں دی جو لونی نگرپالی کا میں ایو بیٹھے ہیں ڈیکیر آئے ان کا سیدھا کہنا ہے کہ میرے رستدار پورے پاور فل ہیں ساسن میں بیٹھے ہیں آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے مطلب بیعپاری کما کے دے رہے ہیں آپ انہیں نہیں بولتی منڈی سمیتی سے آپ نے کبھی منڈی سمیتی سے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے ساپ منا کر دیا کہ جب تک ہمیں نگرپالی کا ہینڈ آور کریں یا کوئی بھومی ہم ہم اپنی خریدیں تب تک ہم کوئی بھی سویدہ نہیں دے سکتے ہمیں نگرپالی کا کوئی پرساو کر دے کہ اس بھومی پر منڈی سمیتی بنا لے تو بنا سکتے ہیں ہاں جی بنا سکتے ہیں یا وہ خود خریدیں گے ہاں جی میں نے ایک ریکویسٹ نگرپالی کا سے کی دی کہ آپ یہ بھومی منڈی سمیتی کے ساتھ مل کر کے وکسٹ کر دو اس میں آپ بھی ہم پر قرائیت ہے کر دو اپنا لائسنس دے دو وہاں منڈی سمیتی کا بھی لائسنس ہم لے لیں گے کم سے کم ہمیں سویدہ تو مل جائیں گی لیکن اس پر بھی کوئی سہمتی نہیں سویدہیں دی جائیں تو یہاں پہ کاروبار اور بڑھ سکتا ہے ایک بات آپ کی جانکاری کے لیے چھوٹی سی بتا دیں کہ جمناپار کا جو علاقہ ہے وہ پورا علاقہ اس لالباق سبجی منڈی کے سارے اس کا چلتا ہے اور اپنا یہاں سے کھیکڑا جو باقپت کا ایک قصبہ پڑتا ہے وہاں تک کہ بیاپاری کسان بہت دور دور کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں مان سکتے ہیں آپ ایک کروڑ روپے روزانہ کا کاروبار ہو رہا ہے پچاس لگ سے ایک کروڑ روپے کا تو کتنا بڑا سرکار کو بھی ریونیو مل رہا ہے تو کیا ان بیاپاریوں کی سرکار کو نہیں سنی چاہیے نئی سرکار جو بنی ہیں یوگی جی کی جو کہتی ہے تین گھنٹے میں ان کے عدیگاری ایکشن کریں گے ان کو تو زیادہ گمبیرتہ سے سنی چاہیے کچھ اور باتیں کرتے ہیں ان بیاپاریوں کی ایک سمسیا اور سامنے آئی ہے کیونکہ جب کاروبار کر رہے ہیں تو بینکوں سے انہوں نے لون بھی لے رکھے ہیں اب ان کا سب کچھ جل گیا ہے ختم ہو گیا ہے کھانے کے بھی ان کے سامنے آج ایک طریقے سے پتہ نہیں کیسے کھڑے ہو پائیں گے اب اس لون کو کیسے بھریں گے اس کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ میں کہنا ہے پنجاب نیشنل سے ہم نے لون لے رکھا ہے یہ اپنے سب بھائیوں نے دس پندرے لون ہیں قریب اب اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے ہمارے پاس تو اب کچھ رہا نہیں کرنے کو نہیں رہا ہمارے پاس اب کیا کریں ہم لون کہاں سے دیں گے یہاں پہ ہمیں کام کرنے کے لیے پیسہ چھئے بھی اب یہاں پہ ہمارے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہمارا سب کچھ جل کے خاک ہو گیا تو اس کے بارے میں ہمیں سرکار سے مدد چاہیے تو ان کا کہنا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سرکار اس طرح بھی تھوڑا دھیان دے کیونکہ جب سب کچھ لٹ پٹ گیا ہے تو یہ کرزہ کہاں سے دیں گے کسانوں کا بھی لون ماف کر رہے ہیں بیاپاریوں کا بھی تھوڑا گوھر کریے سب یوں کہ ان کا بھی کچھ بلا ہو جائے آگ لگ جاتی ہے پچاس دکانیں جل جاتی ہیں ڈھائی کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے ان کے زخموں پر مرم رکھنے کے بجائے نگر پالی کا کے ورطمان چیئرمین منوز دھاما یہاں پہوچتے ہیں اور بیاپاری کو نا جانے کیا نرگل کچھ بھی بول دیتے ہیں جس کو لے کر بیاپاریوں سے ان کی ہوت ٹوک ہو جاتی ہے کیا پورا محاملہ ہے بیاپاریوں نے ان کے خلاف شکایت دی ہے لونی بڑر تھانے میں پولیس نے ابھی حالانکہ اف آئی آر درج نہیں کی ہے جانچ کر رہی ہے وہ جانتے ہیں ہم دوسرے شیشن میں بیاپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں سب ہی بیاپاری سے بات کرنے کی کوشش کریں گے پہلے بات کرتے ہیں ان کے ادھیاک سے کیا ہوا تھا کل جیسے میں یہ آگ لگی تقریباً پونے چار بجے میرے ایک آردتی ہیں فرمان کوریسی انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا پردھان جی منڈی میں آگ لگ گئی ہے ہاں وہی میں بتا رہا ہوں یہاں پر میں اپنا آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا ساتھیوں کے ساتھ میں اپنا کام کر رہا تھا اسی سمیے یہاں چیئرمن سب پہنچ جاتے ہیں ہم واپس مڑے اور ہم چیئرمن سب کے پاس آئے کہ ہمارے پرتنیدی آئے ہیں تو ہم اپنی بات کو رکھیں گے ان کے سامنے اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھیں گے کیونکہ وہ ہماری پریشانی کو سمجھ سکیں جیسے ہم ہم پہنچے تو ان کے ساتھ میں کافی بڑا ایک دل تھا 20-25 لوگوں کا جو ہمیشہ چلتا ہے جو ہمیشہ چلتا ہے رائیفل اور پسٹلوں سے تین نام لونی میں کلچر ہے ہاں جی وہ فیشن ہو گیا ہے تو جیسے ہمیں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے سیدھے ایک وائڈنگ شروع کی اس کا فائدہ یہ بھی ہے بڑا نیتہ آدمی کیسے دکھائی دے گا بس وہ تو وہ جانتے ہیں لیکن جب میں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی تو انہوں نے ایک بات میرے سے کہی کہ زیادہ بڑی راجنیتی کرنے کی کوشش مت کر زیادہ بڑا نیتہ مت بن آپ کو بولا مجھے بولا کس بات پیاسے بولا اپنی بات رکھ رہا تھا کہ چیرمن صاحب یہ چوتھی بار آگ لگ رہی ہے اور یہاں جو ویبستہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پر وہ بھڑک گئے جب ہم نے کہا کہ نگرپالی کا کیا ہمیں بھگانا چاہتی ہے یہاں سے ان کی جب بھاسا دیکھی تو ہم نے کہا نگرپالی کا بھگانا چاہتی ہے تو وہ ایک دم بھڑک گئے بہت بری طرح سے ان کے ساتھی جو تھے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے ایک دم اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے جھٹک لیا یہ میری کمر پہ نیسان ہے چلیے وہ شیڈو کا کام بھی ہے چیرمن کا کام نہیں ہے چیرمن نے میرے یہاں پسٹل لگا دی چیرمن نے پسٹل لگا دی چیرمن پر ایلیکیشن لگا رہے ہیں کہ پسٹل لگا دی ہے پسٹل لگا دی چیرمن نے میری بھگال پہ یہاں کمر پہ اور کہنے کہ جان پیاری ہے یا منڈی میں نے کہا مجھے دونوں چیز پیاری ہیں لیکن جب کوئی سمیں آئے گا برا تو کوئی بات نہیں ہے پر میں کہ میں تم سے ڈر تا نہیں ہوں اس بات سے آپ کے سامنے میں اپنے ریکویسٹ رکھ رہا تھا آپ نے سننا چاہتے ہیں لیکن یہ میں پرداس نہیں کروں گا آپ کی اس میں ہر ٹوک ہوتی رہی اور ان کا ایک جو یہاں پبلک کا موڑ دیکھ کر کے ان کا ایک ساتھی جو تھا ان کو دھکیل کر کے لے گیا اور وہ یہاں سے بھاگ گئے ایک چیز مجھے کلیر کری ہے اور بہت کلیر سے سمجھائی بھئی آپ کی دکھ میں شامل ہونے کے لیے ہی تو آئے نہیں دکھ میں شامل ہونے نہیں آئے تو وہ کیوں آئے پھر چل کے وہ ہمارے یہاں نمک چھڑکنے کے لیے آئے کیونکہ وہ ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں کیوں بھگانا چاہتے ہیں یہ جو جمین ہے اس کی بہت بڑی کیمت ہے اور ان کی منشاہ ہے چاہت ہمیں یہاں سے بھگا کر کے اس پر قبضہ کرنے کی تو آپ چیئرمن پہ لگا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں بلکل کرنا چاہ رہے ہیں کتنی کیمت ہوگی نیرو پارک پہر کروا دیا ہے کیوں نہیں آج تک اس پر کوئی بھی قدم اٹھایا چیرمن نے آپ کے یہاں جو آگ لگی ہے اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار مانتا ہوں سیدھے کہہ رہا ہوں بلکل میں سیدھے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے آرٹیوں نے لوگوں کو بھاگتے ہو دیکھا یہاں سے موکے پر پہچان بھی لیں گے پرمان آرٹی یہاں موجود نہیں ہے صرف اس لڑکے نے بھاگتے دیکھا ہے اور اس نے ہی مجھے بتایا انسپکٹر صاحب کو بتایا ہے کتنے لوگ تھے دو آدمی تھے وہ دیکھیں ان کا کتنا گمبیر ایلیگیشن ہے اور پرشاسن کو جو زلہ پرشاسن یہاں بیٹھا ہے اس کو اس ماملے کی جانچ کرنی چاہیے اور جو نو نیوکت ویدائک بنے ہیں ان کو بھی اس پر گمبیرتا سے گوھر کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کے چیئرمن پر یہ بھی اپاری آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کی دکانوں کو جلا دیا خیر اس ماملے میں چیئرمن کا بھی ایک پکش بنتا ہے ہم جب ان سے بات کریں گے تو ان کا پکش جاننے کی کوشش کریں گے پر ابھی سیدھے سیدھے سارے بھی اپاری آروپ لگا رہے ہیں نگر پالکہ پر چیئرمن پر کہ وہ زمین یہ کبزانا چاہتے ہیں اور اس کے چلتے انہوں نے ساجش کر ان کی دکانوں میں آگ لگا دی اب آپ لوگ پولیس کے پاس گئے ہیں وہ کیا کہانی ہے ہم یہاں سے پھر سیو صاحب یہاں پہنچے تھے ہم نے سیو صاحب کے سامنے اپنی سمشتہ رکھی کہ سیو صاحب اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا ہے کیونکہ میری کنڈیسن اس نے بری تھی یہ تین آدمیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بےہوسی کے حالت میں تھے میں دیکھ نہیں پا رہا تھا میری آنکھوں سے آسو بہ رہتے سیو صاحب نے کہا آپ اپنی تحریر دیجئے اور مقدمہ درز کرائیے ہم یہاں سے چوکی گئے سو ڈیڑھ سو آڑتی ہمارے کٹھے ہو کر کے چوکی گئے جی ایل تومر جی یہاں پر چوکین چارج ہیں انہوں نے ہماری تحریر لینے سے منا کر دیا انہوں نے کہہ دیا کہ بورڈر جائیے انسپرکٹ صاحب سے ملیے جا کر ہم وہاں گئے انسپرکٹ صاحب نے بڑے سممان سے ہم لوگوں کی بات سنی بیٹھایا انہوں نے ہمیں انہوں نے ہم سے سیدھے کہ کہ پردان جی ہم آپ کی تیرے لے رہے ہیں ہم اس میں جانچ کریں گے ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے سر آپ کا عدیکار ہے جانچ کرنا جو جانچ ہے اسے کری آپ اس میں کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے ریپورٹ درچہ ہم نے سیدھے اس میں لکھا ہے کہ اس میں ہمیں منوز دھاما نے وہاں دھمکی دی ہے اور وہاں سے ہم نے دو لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے ہمارے آڑتی نے ہم نے بلا وجہ کسی کو نہیں کہا لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ باتتمی جی کیے میں ان کے نام نہیں راجنیتی کہیں اس لیے تو نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ آپ سپا کے ویپار سبا کے سبا دیاکس ہیں میں نے آج تک چھوٹی راجنیتی نہیں کیے میں نے سوارت بھاو سے راجنیتی کرنے والا وقتی ہوں میں قریب تیس سال بھارتی جنتہ پارٹی میں رہا ہوں میں نے کبھی سوارت کی راجنیتی نہیں کیے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا رہا ہوں اور آج بھی رگ رگ میں وہ ہی بسا ہے کیونکہ راشتے سوام سیوک سنگ میں کہیں بے ایمانی نہیں سکھائی جاتی ہے بی جے پی میں ہی رہے بی جے پی کے ایک نیتہ نے یعنی کے چیئرمن نے کلا گیا دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی جگہ ہے لیکن رسس اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ نہیں سکھا تھی تو دیکھا آپ نے سبی بی اپاری چیئرمن کے جو بہوار ہوا ہے اس سے بہت آہت ہیں اور ان لوگوں کو کہنا ہے صاف کہ انہیں اس پہ ایف آئی آر چاہیے اور پولیس نے کہا ہے کہ جانچ کر کے ایف آئی آر کرے گی کیمرابین اکرام خان کے ساتھ میں اکرم رئیس خان